پی ڈی ایم نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اصولی فیصلہ کر لیا تاریخ کا اعلان نومبر کے تیسرے ہفتے ہوگا پی ڈی ایم اجلاس کی مصدقہ اندرونی کہانی 24 نیوز سامنے لے آیا پہلے کراچی کوئٹہ پشاور اور لاہور میں مہنگائی مارچ ہوں گے لاہور کے آخری مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف مور دیا جائے گا عمران خان کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے اجلاس میں تفاق شہباز شریف پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی سے رابطے میں رہیں گے چودہ روز بعد جی ٹی روڈ کھل گیا چناپل کو ٹرافک کے لیے بحال کر دیا گیا مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث پل کو دونوں اطراف سے کنٹینرز اور خندقیں کھوٹ کر بند کر دیا گیا تھا پل بند ہونے سے گجرات کا گجرانوالا اور سیالکور سے رابطہ منکتہ ہو گیا تھا جی ٹی روڈ کھلنے کی خبر 24 نیوز نے اپنے ناظرین کو دوپہر کو ہی دے دی تھی وفاقی کابینہ نے تحریک لبائک کو کل ادم قرار دینے کا پیصلہ واپس لینے کی منظوری دے دی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لے لی گئی پنجاب حکومت کے دفعہ پر تحریک لبائک پر پابندی ہٹانے کی منظوری دی گئی وزارت قانون سے بھی معاملے پر رائے لی گئی وفاقی کابینہ نے اپنے دوہزار اکس میں تحریک لبائک کو کل ادم قرار دینے کی منظوری دی تھی تحریک انصاف کے ایک اور وزیر کو کلین چٹ مل گئی عدویات سکینڈل میں ثابت وزیر آمر قیانی کا نام کیس سے خارج نیپ نے پریس ریلیز میڈیا کو جاری کرنے کی بجائے ویب سائٹ پر لگا دی نیپ ترمیمی آرڈیننس میں تو ساری دال ہی کالی نکلی خواجہ ساد رفیق کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال کے دوران پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی بے حصہ اکمرانوں کو غریب عوام کا کوئی احساس نہیں ایا صادق بولے کہ رات کو تیل کی قیمت بڑھی اگلے دن وجلی کی قیمت بڑھا دی گئی پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسی ناہل حکومت نہیں دیکھی سیلیکشن بہت ہو چکی بار بار سیلیکشن اب نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں چینی کو بھی پیٹرول کی سپیڈ لگ گئی ہر روز ایک نئی چھلا چینی کہیں بہت مہنگی کہیں مل ہی نہیں رہی پشاور اور فیصلہ باد میں ایک سو ساٹھ روپے فی کلو تک جا پہنچی لہور میں پچاس کلو بوری کا ریٹ ساتھ ہزار پانچ سو روپے پر پہنچ گیا بازار میں چینی ایک سو پچپن روپے کلو میں بکھنے لگی چینی کیا مہنگی ہوئی ہر شے کو آگ لگ گئی بیکری آئٹمز دس سے ستھ روپے تک مہنگی ہو گئی بڑی بریڈ ایک سو تیس روپے چھوٹی ستھ روپے کی ہو گئی براؤن بریڈ نووے روپے میں فروغ کیک رس اسی گرام کا پیکٹ ساٹھ روپے کا کر دیا گیا چینی کا خوفناک بہران تو ابھی آنے والا ہے پاکستان چگر ملز ایسوسییشن کا حکومت کو انتباہ کہا نئی کراشنگ شروع کرنے میں مسائل ہیں مسائل حل ہوں گے تو کراشنگ شروع کریں گے شگر ملز ایسوسییشن نے چینی بہران کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا نائب چیرمن سکندر مرزا کہتے ہیں حکومت کو بروقت چینی برامت کرنے کا کہا مگر بات نہیں سنی گئی آٹھا چینی اور پیٹرول پر بس نہیں تو استیفہ دینا تو عمران خان کے بس میں ہے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیراعظم سے پھر استیفہ کا مطالبہ سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے بھی جاری سراج الحق اور محمود خان اچکزئی سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور نائب ترمیمی آرڈیننس پر مشاورت مہنگائی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کی تجاویز پر اتفاق قومی اسیملی میں آپوزیشن کا مقابلہ کیسے کریں وزیراعظم منگل کو کابینا کے اجلاس میں حکمت عملی بنائیں گے آرکان کو مہنگائی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی اجلاس کا نون اکاتی اجنڈہ جاری برامدی سیکٹر کے لیے گیس اور آر ایل این جی کے ٹیریف پر نظر سانی اجنڈے میں شامل آٹھا چینی کے بعد گوالے بھی میدان میں آ گئے کراچی میں دودھ آٹھ نومبر سے دس روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کا اعلان ایک لیٹر دودھ ایک سو تیس روپے سے بڑھ کر ایک سو چالیس روپے کا ہو جائے گا لیری فارمس کا دو ماہ بعد دودھ مزید تیس روپے فی لیٹر بڑھانے کا بھی اندیا جماعت اسلامی بھی مہنگائی کے خلاف ان ایکشن پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کل لاہور کے تیس اہم مقامات پر مزاہرے ہوں گے خیبر پختونکوان بار کانسل کا مہنگائی کے خلاف آٹھ نومبر کو احتجاج کا اعلان پاکستان کی کرنسی نئی ہو تو کیسی ہو ملک میں زالی کرنسی کی روک تھام کے لیے پلاسٹک کرنسی لانے کا منصوبہ پچاس سو پانچ سو اور ہزار روپے کے جدید فیچرز کے پلاسٹک نوٹ لائے جائیں گے سینیٹر سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی نے پلاسٹک کرنسی کے ڈیزائنز تیار کر لیا قاتل مچھر نے خیبر پختونکوان میں ایک اور جان نگل لی ڈینگی سے جانبہ کا افراد کی تعداد نہ ہو گئی چوبیس گھنچوں کے دوران مزید ایک سو تیراسی افراد ڈینگی میں مقتلہ راولپنڈی کے اسپتالوں میں مزید چوالس مریض داخل کراسی کے علاقے لیاری میں رہائشی امارت ٹیڑی ہو گئی ساتھوی منزل کی تعمیر کے دوران امارت ایک طرف جھگ گئی علاقے میں خوف و حراس سن بلڈنگ ٹنٹرول اکارٹی کا عملہ موقع پر پہنچ گیا امارت گرانے کا عمل جاری ترکی کے مشہور ڈراما اور ترل غازی کے ہیروز کی لیک سٹی آمد ترگو تیلف اور امسی بے کی چیف ایگزیکٹیو لیک سٹی اور گورنہ پنجاب سے ملاقات ترک اداکاروں نے گالف کھیلی شہریوں سے بھی ملے سیاحتی مقام خیلہ رہتاس میں پانچویں سالانہ مرسائکل ویلی ملک بھر سے سو سزائد بائیکرز کی شرکت ان سے نیچے دشوار گزار راستوں پر بائیکرز نے خوب مہارت دکھائی اور اسلام آباد کے لوگ ورثہ میں سندھی ثقافتی میلے نے رنگ جما دیا روایتی موسیقی سوفیانہ کلام سے معروف گلوکاروں نے سمہ بان دیا موسیقی کی دھنوں پر شرکہ جھوم اٹھے موسیقی